دوستو کیا آپ اپنے آپ کو نکارہ اور بے مقصد انسان سمجھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں اور بالاخر آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ انموٹیویٹری فیل کرتے ہیں آپ میں مستقل مزاجی نہیں ہے آپ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے نہ کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اب کچھ اچھا نہیں ہو سکتا آپ نے پہلے کوشش کی لیکن آپ کو کوئی ریزلٹ نہ ملا کوئی نتیجہ نہ ملا اب آپ کا وہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا جو کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سوچتے ہیں اور سوچ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھ سے نہیں ہوگی آپ نا امید ہیں آپ مایوس ہیں آپ کو ہر جگہ پہ اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے اور صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے اور وہ ہے خودکشی خواتین و حضرات اگر یہ تمام کے تمام مسائل آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ ڈپریشن میں ہیں اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حرون اکرام اور اپنی ڈپریشن سٹریس انزائٹی سیریز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آئے دن پاکستان میں ہمیں بار بار یہ خبریں سننے کو ملتی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے فلاں بندے کا بیٹا مر گیا فلاں خاتون کا شہر مر گیا فلاں ماں کا بیٹا مر گیا یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے اور اس ایشو کو اڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ مادہ پرستی ہے آج کے دور میں ہم جس کے لیے جتنا مرضی چیز کر لے وہ کم پڑ جاتی ہے لیکن اگر ہم کسی کو کوئی گاڑی کوئی آئی فون کوئی چیز اس طرح کی گفت کر دے تو وہ انسان ہمیں چومتا نہیں تھکتا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری خوشی اور کامیابی کا جو انصر ہے وہ ہم نے مادہ پرستی کو دے دیا ہے ہم کہتے چیز آئے گی تو ہم خوش ہوئے گے مجھے یاد پڑتا ہے بچپن کے واقعہ جب ہم پریشان ہوتے تھے یا جب ہمارے والدین پریشان ہوتے تھے وہ اپنے والدین کے پاس جاتے تھے وہ اپنے بڑوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے لیکن اب کے دور میں پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے انسان کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے ہن انسان رضائیوں میں مو دے کے موبائل یوز کرنے لگا ہوا ہے اور اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے پاس چلا جاتا بھی ہے تو وہ اسی طرح کر کے بہیو کرتا کہ بھائی ہیز نوٹ انٹرسٹین ایڈیو آپ کے مسائل نہیں سن رہا وہ وہ بس ایک کان سے سن رہا ہے اور اس کو کوئی آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے دوستو آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا جھوٹ کی دنیا ہے یہ دنیا سوشل میڈیا کی دنیا ہے میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہ چیزیں وہ لوگ وہ حالات وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں ایک تھالی میں پروسی جاتی ہیں جو کہ ہم نے کھانی نہیں ہے ہم چیزیں دیکھتے ہیں حسد کرتے ہیں معازنہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے آپ نے معازنہ کیا آپ نے چیزوں کو دیکھنا شروع کہ یار فلاں بندے کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے یار میں اس قابل ہی نہیں ہوں میں اتنا نہیں ہوں کہ یار وہ چیز حاصل کر سکوں حالانکہ اس انسان کے حالات و واقعات اس نے جہاں سے شروع کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا انڈ ہو ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنا ہے اب دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دنیا نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہتے ہیں ہمیں اس چیز کا ذرا سروکار نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمیں صرف وہی چیز چاہیے جو دوسروں کے پاس ہے ہمارے پاس لاکھ اللہ نے نعمتیں دیو لیکن ہم کہتے ہیں وہ نعمت جو دوسرے کے پاس ہے وہ نعمت ہمیں چاہیے کیونکہ ہم دوسروں کے سٹینڈر پہ آنے کی کوشش کریں ہم دوسروں کے لیول پہ آنے کی کوشش کریں ہمارا اپنا ذاتی لیول نہیں ہے جب ہم لوگ دوسروں کی تھالی میں دیکھیں گے تو اپنی تھالی خالی نظر آتی اگر ندی کے کنارے آپ دوسری سیڈ کی گھانز دیکھیں گے تو آپ کو گھانز ہمیشہ ہری نظر آئے گی تو جب تک آپ دوسروں کو چھوڑ کے اپنے اوپر نہیں کرے گے آپ ڈپریشن میں ہی رہیں گے کیونکہ ہر حال میں آپ جو بھی ہیں اللہ نے آپ کو مکمل پیدا کیا ہے اللہ نے آپ کے اندر کوئی صلاحیت دی ہے کوئی خامی بھی دی ہے آپ نے صلاحیتوں پہ کام کرنا ہے اور خامیوں پہ بھی کام کرنا ہے تاکہ صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں خامیاں کم سے کام ہو جائیں جب تک آپ دوسروں کی نظروں سے دوسروں کے خواب جیئیں گے دیکھیں آپ کا اپنا خواب ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے جب تک آپ دوسروں کے خواب دیکھیں گے کہ یار فلان نے آئی فون لے لیا میں نے بھی لے لیا فلان فلان پوست پہ چلا گیا میں بھی اسی پوست پہ جانا چاہتا ہوں تو یقین مانے تب تک آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا ڈپریشن کے ایک بڑی وجہ نہ خوشگوار واقعہ بھی ہے دیکھیں کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کوئی اس طرح کا واقعہ آ جاتا ہے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے کوئی بزنس لاؤس ہو جاتا ہے کسی کو ڈواؤس ہو جاتی ہے کوئی مکان شف کر جاتا ہے دیکھیں کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ہم جتنی مرضی چیزیں کو دیکھ لیں ہم کچھ چیزیں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم اپنے ماضی کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے اپنے بہیویر کو کنٹرول کر سکتے اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کر سکتے اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے اپنی گفتگو کو کنٹرول کر سکتے آپ کو بڑا بناتا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے کچھ برا کر دیا اور آپ نے اس کو زندگی بھر کا سچ مان لیا کہ نہیں اب تو میرے ساتھ کچھ صحیح ہوئی نہیں سکتا تو یقین مانیں آپ ڈپریشن میں آئیں گے آپ پریشان ہوگے گھوٹ گھوٹ کے جیئیں گے آپ کیونکہ آپ نے اپنے اوپر ایک چیز مسلط کر لیا کہ اب میرے زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ بڑا ہے خدا کی رحمت قوم ہے دیکھیں ہمیشہ اندھیرہ آتا ہی آتا ہے لیکن اس اندھیرے کے بعد سورج کی پہلی کرن بھی تو آتی ہے اور وہ آپ ایک اچھا مستقبل بناتی ہے یقین مانیں آپ کو جو مسئلے پچھلے سال ہے وہ مسئلے رہیں گے لیکن اس سال آپ کے مسئلے کچھ اور ہوں گے آپ کو پچھلے سال کے مسئلے اس سال مسئلے نہیں لگیں گے کیوں کیونکہ آپ کو ٹیکل کرنا آ گیا لیکن اگر آپ نے دل پہ لگا لیا وہ مسئلہ کہ نہیں میرے ساتھ تو برا ہو گیا یا میری فلان جگہ پہ پوزیشن نہیں آئی یا میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو یقین مانیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکے گے اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتا ہے جی پہلا سلوشن ہے خدا سے تعلق بنائے دیکھیں ہم تمام کے تمام لوگ تمام کے تمام دروازوں پہ جاتے ہیں لیکن ہم لوگ خدا کے دروازے پہ نہیں جاتے خدا کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہم خدا کو اپنے معاملات نہیں بتاتے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا یقین خدا سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے ہمیں خدا پہ یقین بڑھانا ہوگا کیونکہ صرف وہی ہے وہی تھا وہی ہے اور وہی ہوگا جو ہماری مدد کرے گا دیسرا پوائنٹ ہے اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا شروع کریں دیکھیں جب آپ نیا چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں نئے تجربہ نئے حالات نئے واقعات پہ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں تو آپ کا ذہن ایک نئی سطح پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے آپ میں ایک نئی انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے آپ چیزوں کو نئے طریقے سے ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پھر ڈپریشن ہی رہتی ڈپریشن ہر اس انسان کو ہوتی ہے جو ویلہ رہتا ہے کیونکہ جب آپ ویلے رہیں گے آپ کو کرنے کے لئے کوئی کہام نہیں ہوگا آپ سوچیں گے آپ کو گلی میں چلتا کوئی انسان جو کہ پن پھیری والا ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان جو چیزیں بیچو آپ کو وہ بھی برا لگے گا آپ اپنے شہر سے لڑیں گے آپ اپنی بیگم کو کہیں گے کہ کھانے میں نمک زیادہ ڈالو یا آپ ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوال کریں گے جو کہ چیزیں آپ کے کرنے والی نہیں ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ ویلے ہیں اب آپ ڈپریشن کا شکار ہوگے آپ اوور تھنکن کرے گے آپ ماضی میں کھوئے رہیں گے اور کہیں نہ کہیں خود کو اس طرح کے چیزوں میں انوال رکھے گے جو کہ انوال ہونے کے لائک ہی نہیں ہیں تو لہٰذا اپنے آپ کو کچھ نیا پن دیں کوئی نئی سوچ کوئی نیا کا کوئی نئی چیز سٹارٹ کریں جس میں آپ خود کو منٹلی فیزیکلی ہر طرح سے انوال رکھیں لاس پوائنٹ ہے کہ اپنی خواہشات پر قابل رکھیں کہیں نہ کہیں انسان خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے میں اس حق میں ہوں کہ آپ کو جو جو خواہش جائز ہے آپ اسے پوری کریں لیکن پہلے اس کے اہل بنیں اگر مجھے آئی فون چاہیے تو میں آئی فون کو حاصل کرنے کے لئے پہلے میرے پاسے ہوں گے ہم لوگ اس چیز کے لئے محنت کرنے کو تیار نہیں ہے ہم اس چیز کے لئے پریشان ہونے کو تیار ہے ہم الٹے پیدا ہوئے ہیں ہم کسی چیز کے لئے محنت نہیں کریں گے ہم اس چیز کے لئے پریشان ہوں گے ہائے وہ چیز مجھے چاہیے میں لٹ گیا برباد ہو گیا میں نے ون ٹو فائیو لینا ہے میں نے گاڑی لینی ہے میں نے ڈی ایچ اے میں گھر لینا ہے لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے لیکن میرے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں لیکن میرے پاس وہ سوچ نہیں ہے تو میں اب کیا کروں میں کچھ نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا تو لہٰذا اگر آپ کو چیزیں چاہیے پیسے رکھیں اور پھر لیں خواہش کی ہے اچھی بات ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے اساسے جمع کریں پیسے جمع کریں اور لے لیں ہم محنت والی سائیڈ پہ نہیں آتے کیونکہ جو انسان محنتی ہوتا ہے جو انسان پوری امانداری کے ساتھ کسی ڈریکشن میں کسی گول میں کسی مقصد کے ثروت جا رہا ہوتا ہے اسے کبھی پریشانی نہیں ہوتی وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتہ ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو سے وہ چیز مل جائے دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کارنی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ میری کوچنگ کونسنگ لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے اپورنمنٹ بک کریں اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ساتھ سے دبائیے بیل کے آئیکل کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپ ڈیٹ